دیکھئے سترہ دن کا دلحہ میدانِ کربلا میں لشکرِ جرار کے ساتھ تنہ تنہا تکرا جاتا ہے اور جذبِ شہادت جو ہے اسے لے کر میدان میں اترتا ہے اور جامِ شہادت نوش فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ محترم کربلا کے میدان میں جہاں اور بہت سے ایسے جانسار تھے جنہوں نے امامِ علی مقام امامِ حسین پر اپنی جان کو وار دیا وہاں ایک نام ایسا بھی ہے جنہیں تاریخ سنہرِ حروف میں لکھتی ہے جن کا نام حضرتِ وحب رحمت اللہ علیہ تھا بنو کرب کے قبیلے سے آپ کا تعلق تھا حضرتِ وحب کے جو والد تھے وہ وفات پا چکے تھے ماں زندہ تھی لیکن اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے تھے ابھی سترہ دن ہوئے تھے نئی نویلی ان کی شادی ہوئی تھی کہ دلہنم کو گھر آئے ہوئے ابھی سترہ دن ہوئے تھے ایک دن ماں روتی ہوئی ان کے پاس آئی حضرتِ وحب کے پاس آ کر پکار اٹھی اے میرے بیٹے تو مجھے بہت عزیز ہے تو مجھے بہت پیارا ہے میں اپنی آنکھوں سے کبھی تجھے دور نہیں کرنا چاہتی تو میرا نورِ نظر ہے لیکن آج کربلا کی زمین پر حسین صبر و استقامت کا امتحان دے رہا ہے میں چاہتی ہوں کہ تُو بھی میرے حسین پر اپنی جان وار دے میں چاہتی ہوں کہ تُو بھی اپنی جان کو حسین کے نام پر قربان کر دے ماں کا وہ لخت جگر جو اکلوتا تھا سترہ دن ابھی شادی کو ہوئے تھے کہ اپنی ماں کی بات کو ٹال نہ سکا اپنی ماں کی آواز پر لبائک کہتا ہوا میدانِ کربلا میں پہنچا امامِ حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا خدمت کی اجازت طلب کی جب موقع آیا کربلا کے میدان میں اترنے کا یزیدیوں کے ساتھ لڑنے کا حضرتِ وحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی بہادری اور جذبے کے جوہر دیکھائے اور یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کٹا کیونکہ یہ نوجوان ایسا تھا کہ جس کے دل کے اندر حبِ اہلِ بیت موجود تھی یہ نوجوان ایسا تھا کہ جس کے دل کے اندر جنت کی آرزو تھی آقا علیہ السلام کی آل کی محبت اس کے دل کے اندر موجود تھی اور اس محبت کو لے کر یہ میدانِ کربلا میں اترا تھا جب حضرتِ وحب رحمت اللہ علیہ گاجر مولی کی طرح ان یزیدیوں کو کٹ رہے تھے تو انہی میں سے ایک سیادل آدمی نے آپ پر حملہ کیا اور آپ اس حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر تشریف لائے یہ وہ نوجوان تھا کہ جس کی شادی کو ستنہ دن ابھی ہوئے تھے اور میدانِ کربلا میں ماں کی آرزو کے اوپر تشریف لائے تھے جب آپ زمین پر تشریف لاتے ہیں تو انہی یزیدیوں میں سے ایک یزیدی آگے بڑھتا ہے آپ کا سرِ انور جو ہے اس کو تن سے جدا کر دیا جاتا ہے جب وہی سر اٹھا کر اس ماں کی گود میں رکھا جاتا ہے جس کا ایک ہی نورِ نظر تھا ایک ہی لختِ جگر تھا اب ماں کا حوصلہ دیکھئے جب کٹا ہوا سر ماں کی گود میں آتا ہے ماں اس سر پر ہاتھ پھیرتی ہے پیار کرتی ہے کہتی ہے اے میرے بیٹے اب تیری ماں تجھ سے راضی ہو گئی ہے پھر وہی سر اٹھایا جاتا ہے آپ کی بیوی کی گود میں رکھا جاتا ہے حضرتِ وحب کا جب سر آپ کی بیوی کی گود میں رکھا جاتا ہے وہ اس سر کو دیکھتی ہے اور اس سر کو دیکھتے ہی سانس اکھڑتی ہے اور ساتھ اسی لمحے ان کی جان جو ہے وہ بھی پرواز کر جاتی ہے یہ وہ لوگ تھے جنہیں آقا علیہ السلام کی آل سے محبت تھی ہر وقت اپنی جان ان پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے دیکھئے سترہ دن کا دلحہ میدانِ کربلا میں لشکرِ جرار کے ساتھ تنے تنہا تکرا جاتا ہے اور جذبِ شہادت جو ہے اسے لے کر میدان میں اترتا ہے اور جامِ شہادت نوش فرماتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے موسیقی